تو ایکنی کی پروبلم ایک ایسی پروبلم ہے کہ ہم جتنی مرضی اپنی سکین کیر کر لے ہم میک اپ پروڈکٹ جتنی کی اچھی سے اچھی کر لے ہم ہر ایک طریقہ ازمان لے لیکن جب اس نے ہونا تب اس نے ہونا سپیشلی جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور اگر اس کو ٹائم پر کیور نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی بڑھتی کافی حد تک بڑھ جاتے کہ ہماری سکین کی اوپر نشان بھی چھوڑ دیتی ہے اور ٹھیک بھی نہیں جلدی ہوتا ہے اور ایکنی کے اوپر آپ نے جو ریسرنٹ ویڈیو کرنی دیکھیں اب وہ بھی جا کے لازمی دیکھنا میں نے اس ویڈیو کے بعد جب سے مجھے ایکنی میں نے اس کے بعد کافی پروڈکٹ پر مزید سرچ کیا اور آپ لوگ کے لئے میں ویڈیوز لے کر آ رہی ہوں اسی سیریز کے اوپر اسلام علیکم this is Aisha and welcome to the Aisha ویڈیو پہلے جی آج اس پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں بائی ایکوہ کی اوریجنل انٹی ایکنی تریٹمنٹ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ڈاکٹر ریشل کے انٹی ایکنی تریٹمنٹ شیئر کی ویڈیو اور بھی کافی اور فرمیٹری ویڈیو شیئر کی ویڈیو آپ لوگوں کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں فور پروڈکٹس رو ڈسکس کروں گا جو کہ یہ پوری تریٹمنٹ ہے جس کے اندر ایک اس کا جی آتا ہے کلینزر ایک آتی ہے کریم ایک سیرم ایک فیس ماسک تو اب جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بائی ایکوہ کی ریموبل اوف ایکنی فیس کلینزر کے بارے میں دیکھیں جب بھی آپ کو ایکنی ہونے ہیں فیس پہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا فیس واش یا فیس کلینزر سلیکٹ نہیں کرنا جس کے اندر سکرپ کے پارٹیکلز ہو لائک کافی تعدہ فیس واش ایسے جس کے اندر ہلکی ہلک کے پارٹیکلز ایسی ہوتے جو کہ سکرپنگ کے طور پر بھی کام آتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن اور زیادہ ڈرائے ہو جاتی تو ہمیں ایکنی کی اور زیادہ پروبلم ہو جاتی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بائی ایکوہ کی اریجنل جتنی بھی پروڈکٹ ہوگی نا ان سب کے اوپر ایک ٹیگ ہوگا سٹیکر ٹائپ آپ کہہ لے جس کے اوپر لکھا ہوگا جی بائی ایکوہ پراؤن کلر کا یہ گولڈن گولڈن ڈچ میں سٹیکر ہوگا آپ نے ہمیشہ دیکھ لینا کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ اریجنل بھی ہے یا نہیں تو بات کری تھی کہ اگر آپ کے سکن پر ایکنی ہے تو آپ نے چیزوں کا لازمی خیال رکھنا کہ آپ نے اپنی سکن کو ڈرائے نہیں دینا کہتے ہیں کہ پیمپل ڈرائے ہو کے ختم ہو جائے گا پیمپل کو ڈرائے کرنے ہم نے اپنی سکن کو ڈرائے نہیں کرنا ورنہ ماری ایکنی مزید بڑے گی سپیشل جن کی ڈرائے سکین ہے میری اپنی ڈرائے سکین ہے ایکنی جب مجھے ہوتی تو میری سکن اور درائے ہو جاتی ہے اگر میں اس کو نہ ٹھیک کروں تو میری ایکنی ایک کے بعد ایک زیادہ ہوتی جاتی ہے اس لئے آپ نے لازمی محشورائزر یوز کرنا ہے اور کلینزر کوئی بھی ملکی ٹائپ کلینزر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کوئی مائلٹی کلینزر لینا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ملکی ٹائپ کلینزر ہے تو یہ جی کلینزر کلیم کرتا ہے کہ آپ اس کو سکین پر یوز کرے گا تو جیسے نورمل کلینزر ہوتی ہے بعد میں سکین عجیب سی ٹائٹ ہو جاتی ہے ڈرائے ڈرائے فیل ہوتی ہے تو یہ آپ کو ایسا فیل نہیں کرے گا یہ آپ کی سکین کو کافی سوپ فیل کرائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو محشورائزر بھی پروائیٹ کرے گا لیکن آپ نے مست محشورائزر بھی اپلائی کرنا ہے اگر آپ پوری ٹریٹمنٹ یوز نہیں کرے اگر آپ کھالی کلینزر یوز کریں تو آپ نے اس کے بعد محشورائزر بھی اپلائی کرنا ہے لیکن اگر آپ پوری ٹریٹمنٹ یوز کریں تو آپ نے پھر جی اس کے بعد ماسک اپلائی کر لینا ہے تو یہ جی آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سوفٹ ٹیکچر ہے کریمی ملک آپ کہہ لیں نا ویسا اس کا کلینزر ہے اور ایک الیدہ سے شائن ان کی ہل پروڈکٹس میں آرہا ایڈونو کس وجہ سے ہے لیکن الیدہ سے گری گری نا ایک شائن آرین کی سب پروڈکٹس کے اندر باقی میں نے آپ کو کافی بار بتایا ہے کہ جب بھی آپ کلینزر کچھ پی ایسی پر پروڈکٹس پر پلائے کر تو آپ نے بہت ہی جنٹل مساج کرنا ہے بلکل بھی رگر نہیں دینی اپنی سکین کے بس اب آپ نے مو دویا تو آپ کا جی دانہ ساہتی او در گیا ایسی نا آپ نے بہت ہی جنٹل مساج کرنا ہے اور قانوٹی بھی بہت ہی کم لینی زیادہ آپ نے قانوٹی بھی لینی کسی بھی کلینزر کے اوپر پرائیز کی بات کی جائے تو جس کی جو پرائیز سٹارٹ ہوتیی روپیس سے ڈیفرنٹ بیجز پر سیل ہو رہا تھا فائی فیفٹی، سکس ہندرڈ، ایٹ ہندرڈ اور ممی ڈیڈی پیجز پر ٹویل ہندرڈ تک بھی میں نے کلینزر سیل ہوتے دیکھے ہیں اور میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ میری ویڈیو میں جو پرائز ہونا وہ دیٹ اور اس حساب سے جو ڈولر کا ریٹ ہوتا ہے وہ چیک کر لیا کرے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈولر کی چیزیں ہوتے ہیں جب وہ امپورٹ ہوتے ہیں تو ڈولر کی ریٹ کے سافت جیسے ہی ڈولر کا ریٹ انکریز ہوگا ان چیزوں کی پرائزز بھی انکریز ہو جاتی ہے تو اب جی بات کرتے ہیں آپ کی سیکنڈ پرڈک کے اوپر جو کہ ہے سیرم تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ کی فیس پر ایکنی ہے تو ہر سیرم یوز نہیں کر سکتی کچھ سیرم ایسے ہوتے جو کہ آپ کے فیس کا اوئل انکریز کر دیتے ہیں اور آپ کی ایکنی ایک کے بعد ایک اور زیادہ ہو جاتی ہے کچھ ایسے ہوتے جیسے نیان سینیمائٹ وہ آپ کے فیس کو کافی زیادہ درائی کر دیتے ہیں اس سے بھی آپ کی ایکنی نکل آتی اس لئے اگر آپ کو پہنچ زیادہ ایکنی ہے تو آپ نے لازمی کوئی ایسا سیلپ سٹیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے فیس پر وارٹر اینڈ آئل کا بیلنس رکھیں دوسری یہ سیرم یہی کلم کرتا ہے یہ کلم کرتا ہے کہ آپ کے سکن کو مستورائز کرے گا اس کے ساتھ آپ کے سکن پر وارٹر اینڈ آئل کو بیلنس کرے گا آپ کے جو پیمپل ہوگے اور ایکنی کے سکارس ہوگے ان کو بھی آہستہ آہستہ ریموف کرے گا ایک بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہو کہ جو ایکنی کی ٹویٹمنٹ چاہے وہ ایک ہی دانہ کیوں نہ ہو اس کو آپ ٹائم دیا کریں کیور کرنے میں اگر فوراں کوئی پرڈکٹ آپ کو ٹویٹمنٹ دے رہی ہے تو وہ لازمی آپ کے فیس پر سکارٹ چھوڑ رہی ہے اس لئے ہمیشہ آپ نے ان ٹویٹمنٹ کے ساتھ جانا ہے جو کہ آپ کے تقریباً ایک دو ہفتے لے لیں کوئی مستہ لیں لیکن آپ کی ایکنی ٹوٹل ختم کر دیں اندر سے آپ کا دانہ پہلے باہر نکلے گا اس کے بعد جس نے ریموف ہونا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایکنی کی ٹویٹمنٹ کے لیے پہلے ایکنی ورس ہوگی اس کے بعد ایکنی ٹھیک ہوتی ہے تو اس سیرم کی ٹیکشل کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی یہ مطلب کہ کوئک ابزورب ہوتا ہے آپ نے ہلکا سا مساج کرنا ہے بہت زیادہ مساج آپ نے نہیں کرنا تو جیسے ہی یہ سیرم آپ کی سکن کے در ابزورب ہو جائے گا تو بلکل بھی اویل اویل آپ کی سکن پر نہیں لگے گا یہ بہت لائٹ ویٹ ہے لائک سٹکی بھی بلکل نہیں ہے آپ کی سکن پر ایسا لگے گا کہ آپ نے کچھ اپلائی ہی نہیں کیا ہوا تو اب جی مجھے بتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کوئیسٹن کرنا ہے کہ آپ کیا ہم اس سیرم کو ایزا پرائمر میکپ سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں اس کے اوپر ایسا کچھ لکھا تو نہیں کہ اس کو آپ پرائمر کے طور پر اپلائی کر سکتے لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گے کہ آپ نے جو ایکنی کی جتنی بھی ٹویٹمنٹ ستی ہیں ان کو آپ نے کلین فیس پر اپلائی کرنا ہے فائدہ کیا کہ اپلائی کرنے کے بعد دوبارہ میکپ کر لیں ایسے تو آپ کو ریسلٹ کا پتہ بھی نہیں لگے گا تو اگر آپ یہ ٹویٹمنٹ یوز کر رہے تو آپ نے باقی جتنی بھی فیس سیرم ہے ان سے ابھی سکپ کر دیں ان سے بریک لیں آپ میں جیسی ٹریٹمنٹ پلائی کر کے دیکھنا کہ آپ کو کیا ریسلٹ ملتا ہے تو جہاں ایکنی ہوا ایکنی کی کریم نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا فل ٹریٹمنٹ میں آپ کو لازمی سیرم کلینزر ملتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم بہت ہی مہنگے مہنگے کلینزر اور کریم سو گھرہ ٹرائے کریں اور کچھ کل افورٹ نہیں کر سکتی تو ان کے لئے یہ جو نورمل رینج میں چیزیں ہیں وہ یہ ٹرائے کر لیا کریں یہ باہر کی اریجنل چائنیز برینڈ کے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کین کریں میں باقی برینڈ کے نسبتا کوریا کی برینڈ کو اور چائنیز برینڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں مجھو پتا ہے کہ ان کی گلز کی سکن جیسی ہوتی اسے ساپ سے اپنی پروڈرکٹس بناتے ہیں ان کے بلکل بھی کوئی ایک لیول بجا کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے تو آپ لوگ مجھے ایکسر کسٹن کرتے ہیں برینڈ کو انٹریڈیوز کروانا ہے یہ برینڈ جو اریجنل چائنیز میں چائنہ میں سیل ہو رہے ان کو نہیں ضرورت کی وہ یہاں پاکستان سے سپونسرشپ کروائے ہاں اگر یہاں کوئی بندہ ویب سیٹ بناتا ہے اس برینڈ کو سپونسر کرتا ہے تو علیدہ بات ہے پھر آپ کو اس کے بھی کافی زیادہ ویوز ملے گا جیسے آپ کو ڈاکٹر ریشل ہر جگہ نہیں مل رہا کیونکہ اس کو بھی کسی نے سپونسر نہیں کیا پاکستان کے اندر جیسے ہی کرے گا پھر آپ کو ہر یوٹیوبر ہر بلوگر سے ڈاکٹر ریشل یا ان جیزوں کی طریفے میں ننے کو ملے گی اچھا جی اب در ٹوپک پر آ جاتے ہیں کریم کی میں بات کری تھی تو ایکنی کی کریم آپ نے کیسے اپلائے کرنی اس کی دیٹیل ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکے کلپ بھی میں سارے ٹیش کر دوں گی اپلائے کیسے کرنے ہیں جہاں بھی آپ کا پیمپل ہوگا آپ نے وہاں پیمپل ہوگا اور اپنے ہر بڑھ اپنی چینج کرنی ہیں اگر آپ کے فیس محول ہیں تو آپ نے سیم فنگر سے مساج نہیں کرنا آپ نے پہلی اپل Were singểm سے پیمپل کو مساج کرنا ہے کریم لگا کر ہلکی سی اور دوسری فنگر سے دوسرے پیمپل کو مساج کرنا ہے اگر کوٹر بڑabs آپ یوز کرے گ� تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ درما ٹولیس کے پاس جب میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی سی کریم سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایکنی جو آپ کو پیمپل ہے وہ زیادہ بھڑا ہے تو آپ نے پہلے اس کو سکپ نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کا جو پیمپل اندر پیمپل ہے وہ اس کو نکالے گا اس کے باجی اس کو ڈرائٹ کر کے بلکل ختم کر دے گا تو اگر یہ کریم ایسا آپ کے ساتھ کرے گی تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن لیا نہیں آپ نے فرسٹ ویک اس کو رام سے یوز کرنا ہے آپ کا پیمپل اندر کا جتنا بھی ہوگا وہ پہلے باہی رہے گا اس کے باجی آپ کا پیمپل ختم ہوگا ان کیس اگر آپ نے سب کچھ ٹرائے کر لی آپ کے پھر بھی پیمپل نہیں رکھ رہے تو آپ نے لازمی درما روز کے پاس جا کے اپنی سکین چیک کروانی ہے چھوڑ دینے پھر گھر میں کوئی بھی تجربے کرنے چاہے وہ میں تجربہ آپ کو میں ہی کیوں نہ بتا رہی ہوں آپ نے لازمی درما روز کے پاس جانا ہے کیونکہ ہو سکتا کہ کوئی اور مسئلہ جس کی ویسے آپ کو ایک نہیں نکل رہی ہے تو اب جی اپنی لاس پرڈک کے اوپر بات کر لیتے جو کہ ہے فیس شیٹ ماسک تو اینو میں ہر کوسٹرن کا آنسرن آپ کو ویڈیو میں دے دی اس لئے مجھے کمنٹس نہیں آتے پر کوئی بات نہیں میرا کام ہے آپ لوگ کو پرڈکٹی انفرمیشن دینا میں طریفے نہیں بہت کرتی کہ یہ لے لو یا وہ لے لو میں آپ کو صرف بتاتی بارے میں کہ پرڈکٹ اگر آپ نے بائی کر لی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے جی آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو میرا کام بیسکلی یہ ہوتا کہ میں آپ لوگ کو پرڈکٹس کا بتاؤں اور ان کو یوز کیسے کرنا ہے آپ کو سب ٹیٹیل سے بتاؤں تو کسٹن ہوگا کہ اگر ہم پوری ٹیٹمنٹ یوز کریں تو ہم نے کس طریقے سے کون سی پڈکٹ پہلے اپلائے کرنی ہے تو جی ہاں آپ نے سب سے پہلے فیس کلینزر یوز کرنا ہے آپ نے فیس واش کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیرٹ ماسک اپلائے کر لینا ہے شیرٹ ماسک کو اپلائے کرنے کا ڈیٹیل طریقہ میرے یوٹیوب چینل پر آلرائی موجود نہیں تو میں ایک نیو ویڈیو بھی اس پر بناوں گی شیرٹ ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد جی آپ نے اس کا سیرم اپلائے کر لینا ہے قوانٹی آپ نے ہر پروڈکٹ کی بہت کم سے کم لینی ہے سیرم جب آپ کی سکن پر ابزورب ہو جائے گا تو آپ نے ایک منٹ باجی کریم اپلائے کر لینا ہے جہاں بھی آپ کی ایکنی ہوگی ایکنی سکار ہوگا اور شیرٹ ماسک کو آپ نے دیلے یوز نہیں کرنا آپ نے ہر ٹیسٹر دن بعد شیرٹ ماسک کو اپلائے کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چلے گی پلیس لیکک ویڈیو اور سبسکرائب تا پہلے سی ملتی ہے بھی نیکس انفیویٹری ویڈیو پہ تینکیو سو مچ پر واشنگ تیک کیر اللہ حافظ